میں آپ کو بتوں گا کہ microsoft teams اپ کو use کرتے ہوئے آپ لوگ انہیں team یا class کیسے create کرنے ہؤں آپ اس کو جب open کریں تو جیسے ہی آپ اس کو open کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو options ہیں create a team join a team اگر آپ پاس code ہے اب اس کو camar embar messaging 취пureчеxture join کر سکتے ہیں بات اگر آپ کے پاس code نہیں ہے تو آپ کلاس کو create کرنا ہے تو آپ create a team پہ آ کے click کریں جب آپ کریٹر ٹیم پہ آپ کے کلک کریں گے سو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اپشنز آ رہے ہیں اگر کلاس کا اپشن ہوگا تو اٹ مینز یہ جو آپ کا انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹ ہے اور آپ اس میں کلاس کریٹ کر سکتے ہیں کلاس کریٹ کرنے کے بعد آپ اس میں کوئز اور اسائنمنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ادروائز اگر کلاس کا اپشن نہیں ہوگا تو آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے کام کرتے ہیں کلاس کا نام کیا ہے جیسے میں کلاس کا نام ڈیولپ مینٹل بائیالوجی سمیسٹر فائیو اب اس کے بعد میں یہ اس کا نام لے دیتا ہوں اب ڈسکریپشن ڈسکریپشن بسکلی آپشنل ہوتی ہے آپ کی ڈسکریپشنل کیا ہے آپ کیا ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کے بارے میں سو میں اس میں کچھ بھی ڈسکرائب کر دیتا ہوں کلاس سمیسٹر فائیو اور اس کے بعد میں ٹائمنگ اس کی دے دیتا ہوں کہ یہ اس اس ڈیٹ کو ہوتی ہے اس کا پریکٹیکل اس اس ڈیٹ کو ہوتا ہے اس ٹائپ کی میں اس پر ڈسکریپشن دے دیتا ہوں اس کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں اب دیکھیں کریٹنگ اٹیم اب ٹیم یا کلاس کریٹ ہو رہی ہے اب اس میں دو آپشنز ہیں سٹوڈنٹس کو بھی ایڈ کرنا ہے ٹیچر کو بھی ایڈ کرنا ہے جیسے کہ پریکٹیکلز میں دو ٹیچرز ہوتے ہیں یا آپ کا ساتھ کوٹ ٹیچر ہوتا ہے تو آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں تو یونیورسٹی نے رول نمبر دی ہوتی ہیں ہر سٹوڈنٹس کو اس کو ایڈ کرنے کے لیے اب میں کوئی بھی رول نمبر لکھتا ہوں اپنی کلاس کا 0101 BHZ BHZ BHZ17 ٹھیک ہے اب اس کو میں نے ایڈ کیا اس کے علاوہ نیکسٹ کوئی سٹوڈنٹ ہے 0102 BHZ 17 19 بھی ہے 16 بھی ہے بٹ ہم نے 17 کی کلن جو بیچ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اب اس طرح سے سٹوڈنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے یہاں پہ ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے یہ سٹوڈنٹس میں ایڈ ہو گیا اب اس طرح سے دوسرا سٹوڈنٹس سرچ کروں گا یہ سٹوڈنٹ ایڈ ہو گیا اب میں اگر ٹیچر کی بات کرتا ہوں اگر کوئی کوئی ٹیچر ہے اب آپ کے ساتھ آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب کس طرح سے سپوز میرے پاس ایک ٹیچر کی آئیڈی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اے آئی اس کو جو یونیورسٹی نے نام دیا ہوا ہے میں اس کو سرچ کرتا ہوں ایشا ڈاٹ ایل آئی اے دیکھیں ایشا لیاقت ایشا لیاقت کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ابھی کمپلیٹ اس کی ٹیچر کی آئیڈی نہیں لکھی میں نے ایشا لیاقت لکھا ہے تو وہ آگے اب میں یہاں سے آکے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اب جیسے ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے سٹوڈنٹس بھی سارے ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں اب جب ہم کلوز کر لیتے ہیں تو ہماری جو ڈیویلیمنٹل بیالوجی کی کلاس ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر جو میٹیریل ہوگا وہ میں اپ لوڈ کروں گا اور یہاں پر جو نوٹس ہوں گے وہ اپ لوڈ کروں گا یہاں پر فائلز آ جائیں گی یہاں پر اسائنمنٹس ہوں گی جو اسائنمنٹس آپ سٹوڈنٹس کو دیں گے اور سٹوڈنٹس پھر اس کو اپ لوڈ کریں گے اس کے علاوہ جب آپ کلاس سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ ٹیم کا اپشن دے کریں آپ ٹیم کے اپشن کو کلک کر کے آپ اپنی کلاس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ویڈیو کال ہوگی وہ ٹیم کو اپشن کو سیلیکٹ کر کے وہیں سے آپ کی کلاس یا آپ کی جو کمیونکیشن ہوتی تو ویڈیو لنک وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا نام لکھیں گے میٹنگ کا کیا نام ہے اس کے بعد یہاں آپ جوائن کر لیں گے آڈی چیک کریں گے اور جوائن کرنے کے بعد آپ جس طرح سے زوم ایپ میں سکرین شیئر کرتے ہیں اس طرح سے آپ سکرین شیئر کر کے سٹوڈنٹس کو لیکچر دیں گے اس طرح کے جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں گے یا دوسرے بھی جو اس سے ریلیٹڈ ہوں گے جیسے کہ گریڈز کیسے بنانے ہیں اس کے علاوہ اسائنمنٹس کیسے دینی ہے یہاں پہ ٹیم ایپ کو یوز کرتے ہوئے پریزنٹیشنز کیسے لینی ہے اگزام کیسے لینی ہے یہ سارے ویڈیو ہوں گا ان ویڈیو تک کو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں